بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی میرا نام نواز محل اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایمپلائیز پولٹل یوٹیوب چینل جہاں پر آپ کو سرکاری ملازمین سے متعلقہ خبریں نوٹیفکیشنز اور دیگر معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں تو اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت محصول ہو سکے ناظرین گرامی اس ویڈیو میں آج ہم گفتگو کریں گے بجٹ کے حوالے سے جو ہماری تنخواہ ہیں سرکاری ملازمین کی اور پینشن بڑھائی گئی اس حوالے سے وہ کہتے ہیں نا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے ایوریج جو ایک تنخواہ بڑھائی گئی ہے یا پینشن بڑھائی گئی ہے وہ دس فیصد ہے حالانکہ ملازمین نے کافی یہ امیدیں باندھی ہوئی تھی اس حکومت سے کہ شاید سکیل ریوائز ہوں اور وہ سکیل ریوائز ہونے کے بعد ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے تھے کہ جو ہی سکیل ریوائز ہوں گے تو وہ ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائی کر دیں گے لیکن ان کی امیدیں پر نہیں آئیں پوری نہیں ہو سکیں اور حکومت نے صرف ایک دس فیصد سپیشل الالونس آپ اسے کہہ سکتے ہیں وہ بڑھایا ہے اور اسی طرح دس فیصد تنخواہیں بڑھائی ہیں حالانکہ مہنگائی کا تناسب کہیں زیادہ ہے بلاور بھٹو صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے وہ تقریر کر رہے تھے بجٹ پر وہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً اٹھارہ یا سترہ فیصد مہنگائی بڑھی ہے اور اس کے مقابلے میں صرف دس فیصد جو ہے وہ تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں تو بہرحال ہم ملازم جو ہیں سرکاری ملازم اور پینشنر کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کچھ کر دیا ہے وہ بس قبول ہی کرنا پڑے گا ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک آئیڈیل سیچویشن نہیں ہے اسی طرح پنجاب حکومت نے بھی جو بجٹ پیش کیا ہے اس میں ایک نوید ملازمین کو یہ سنائی گئی ہے کہ وہ پینشن اصلاحات پر کام کر رہے ہیں پینشن کے بارے میں سندھ حکومت ایک بل اپنی صوبائی سمبلی میں پیش کر چکی ہے جس کے تحت فیملی پینشن کو ریڈیوز کیا جا رہا ہے وہ جو تین چار سطح تک نیچے چلی جاتی تھی وہ اب صرف بیوہ یا اس کے بیٹے کو جو اکیس سال سے کم عمر ہوگا یا ایک بیٹی کو پینشن مل سکے گی فیملی پینشن یعنی ملازم کے فوت ہونے کی صورت میں پینشنر کے فوت ہونے کی صورت میں اسی طرح دیگر معاملات پر بھی غور کیا جا رہا ہے پینشن کے حوالے سے پنجاب حکومت بھی اسی نحج پر سوچ رہی ہے کہ کسی طرح پینشن کے جو والیوم ہے پینشن کا بل جو ہے اس کو کم کیا جائے کیونکہ یہ حکومتوں کو اب کافی جو ہے نا وہ بوجھ نظر آ رہا ہے پینشن کا ایک ریپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان ریلویز جو ہے وہ اس کے پینشنر جو ہے اس کے ورکنگ ملازمین سے زیادہ ہو چکے ہیں یعنی ان کا پینشن کا والیوم ان کی تنخواہوں سے بڑھ چکا ہے اور اسی طرح ایک دیگر ریپورٹ پیش کی گئی جس میں کہا گیا کہ جو وفاقی حکومت ہے اس کے ملازمین کا دوہزار چوبیس یا پچیس تک پینشن کا والیوم جو ہے وہ تنخواہوں سے زیادہ ہو جائے گا اور اسی طرح جو ہے نا یہ حکومت پنجاب اس بارے میں سوچ رہی ہے تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے لیکن ایک جو مہنگائی کے حوالے سے جو ایک صورتحال ہے ملک میں کمر توڑ مہنگائی ہے اس کے حوالے سے پینشنرز کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے اسی طرح سرکاری ملازمین جو بھی ہیں وہ بھی مطمئن نہیں ہیں دس فیصد اضافے کے حوالے سے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ